دوستو فلم اور ڈرامو میں دکھائی جانے والی یہ زومبیز کا تصور اسلام اور سائنس دونوں میں موجود ہے انڈ ان فیکٹ کئی ساری حدیث روایات اور سائنٹیفک سٹیٹمنٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زومبیز کوئی انریالسٹک اور فکشنل سٹوریز کا ایسا نہیں ہے بلکہ دیکھیں بی ریال سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیپنی یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ زومبیز کے بارے میں اسلام سائنس اور دوسرے مذہب کیا نظریہ رہتے ہیں دوستو ویلیم سی بروک ایٹین ایٹی فور میں پیدا ہوئے انہوں نے نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں ایک بک پبلش کی جس کا نام تھا دو میجک آئی لینڈ یہ بک کوئی فکشن سٹوریز پر مبنی نہیں تھی بلکہ وہ دو زومبی کے بارے میں آرثر کی ڈیٹیلڈ آپزرویشن تھی یہ بک بیسیکلی ان کا سفرنامہ تھا ایک ایسا سفر جس میں ان کے ساتھ کچھ عجیب واقعات پیش آئے اور انہوں نے وہ واقعات کتاب ملے گئے جب آپ وہ کتاب پڑھو گے تو وہ کتاب آپ کو سیریپین کے ایک علاقے ہیٹی ملے گیا جہاں کچھ خوفیہ سوسائٹیز ہیں جن میں بلیک میجک کی ذریعے لوگوں کو زومبی بنا دیا جاتا ہے اور ان سے ایک غلام کی طرح ہوسٹ لیبر کے طور پر کام دیا جاتا ہے سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے زومبی فیکیشن کی اس پروسس کو جب آپ جانو گے تو بلیو می اٹ ووڈ بی انبیلیوے بان دوستو زومبی بنانے کی نا مین چار سٹیجز ہوتے ہیں پہلے سٹیج میں مقدمی کی سماعت ہوتی ہے یعنی جب کسی پرسن کو کسی مسئلے میں انصاف چاہیے ہوتا ہے تو وہ باکرز کے پاس جاتا ہے وہ باکرز اپنے سے بڑے باکرز سے ملتے ہیں اور مل کر کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں نتیجے میں سزای آفتہ انسان کو ایک خاص زہر دیا جاتا ہے وہ خاص زہر جب وہ شخص لیتا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ مردہ ہو وہاں اچھا میڈیکل سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے اسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا جاتا ہے حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے اور اپنے آس پاس کی سبھی آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے بیسیکلی نا وہ زہر ایک خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے جو کہ انسان کے میٹابولیزم کو اس قدر کم کر دیتا ہے کہ انسان مردہ لگنے لگتا ہے لیکن وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ خود حرکت کرنے سے آجز ہوتا ہے اس کا میٹابولیزم اس قدر کم ہو جاتا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے زیادہ آکسیجن کی ضرورت نہیں رہتی اور اس وجہ سے وہ کچھ عرصے تک قبر کے اندر بھی زندہ رہ پاتا ہے زومبیفیکیشن کی تیسرے سٹیج میں باکر قبر کو کھود کر اس زندہ لاش کو باہر نکال دیتا ہے اور اسے جگہ دیتا ہے اتنے تک زہر اس انسان کی دماغ پر اثر انداز ہو چکا ہوتا ہے اور وہ انسان اپنے ارادے اور شخصیت سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ فرد اس باکر کا غلام بن جاتا ہے دوستو یہ وہی علاقہ تھا جس کا ذکر ویلیم سی بروک نے اپنی بک تا میجیک آئیلنڈ میں کیا تھا ویل اس کتاب کے بعد زومبیز کا کونسپٹ موویز میں بھی یوز ہونے لگا اور نائنٹین تھرٹی ٹو میں پہلی مووی بنائی گئی جس کا نام وائٹ زومبی تھا اس کے بعد نائنٹین سکسٹی فور تک مزید کئی ساری موویز بنائی گئی لیکن زومبیز کا کونسپٹ سی میرا دوستو نائنٹین سکسٹی سکس میں ایک مووی ریلیز کی گئی پلیگ آف زومبیز کے نام سے جس میں زومبیز کی کونسپٹ کو تھوڑا چینج کیا گیا پہلی زومبیز کو زندہ لاشوں کے طور پر دکھایا جاتا تھا جبکہ ان کی شکلیں عام انسانوں کی جیسے ہی ہوا کرتی تھی لیکن اس مووی میں زومبیز کی شکلوں کو مسک کر کے دکھایا گیا جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو چکا اسی کی مانت اس عمد کے ساتھ بھی ہوگا جہاں تک کہ لوگ مسک ہو جائیں گے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عضائفہ یمانی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی بعید نہیں کہ اللہ اس عمد کے اکثر لوگوں کو بندر اور سوروں کی شکل میں مسک کر دے ایک اور حدیث میں تو یہ تک کہا گیا ہے کہ آخری دور میں کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا گوشت کھائیں گے اور لوگ لوگوں کی ویشیانہ طرز عمل کو دیکھ کر صبح و شام موت کی تمنا کریں گے اور کتاب بیار و ننوار میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمادی اور عجب کے درمیان زندوں اور مردوں کی جانگ ہو گئے ویل دوستو بندروں اور سوروں کی شکل کے آج مرے انسان جو ادھر ادھر بھاگتے ہیں زندہ انسانوں کو مارتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں جیسا کہ 9 جولائی 1981 میں ایک مووی ریلیز کی گئے جس کا نام تھا بیریل گراؤن ڈا نائٹس آف ٹیرر اس مووی میں کچھ مردے دکھائے گئے جو قبروں سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو مارنے لگتا بلکل اسی طرح جس طرح سورہ کمر میں کھا گیا کہ لوگ نیچی آنکھیں کی ہوئے قبروں سے نکلیں گے اور ٹیڈیوں کی طرح پھیل جائیں ویل ریمیمبر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث سنی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آخری دور میں کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا گوشت کھائیں گے کیونکہ ریمیز نام کی ایک بیماری ہے جس میں لوگ دوسرے لوگوں کو کٹنے لگتے ہیں یہ بیماری بیٹس، ریکونز، سکنکز، فوکسز اور کبھی کبار ڈاگز کے کٹنے کی وجہ سے پھیل جاتی ہے ریمیز وائرس بیسیکل یہ انسان کے نروس سسٹم پر اٹیک کرتا ہے اور اگر وقت پر علاج نہ کروایا جائے تو یہ وائرس انسان کے دماغ کو افیکٹ کرنے لگتا ہے اور انسان بینہ سوچے سمجھے دوسرے لوگوں کو کٹنے لگتا ہے بلکل ایک زومبی کی طرح ویل دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آیا ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انٹرسنگ ویڈیوز ملتی رہیں